آئیے ہم صحابہ کے عشق کی بات کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کیسے تھے وہ سرکار سے کس قدر ٹوٹ کر عشقیہ کرتے تھے وہ اسیران جمال مصطفیٰ جنہیں ایک لمحہ کے لیے بھی مصطفیٰ کی جدائی برداشت نہ ہوتی تھی ایک لمحہ کے لیے بھی وہ جیسے ہی مصطفیٰ سے جدہ ہوتے تھے ان کا دل بیچینی میں مبتلا ہو جاتا تھا کیونکہ ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ میرے میٹھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوبصورت ہی اتنے ہیں وہ سوہنے ہی اتنے ہیں وہ پیارے ہی اتنے ہیں کہ ان سے جدہ ہوئے ایک تو بندہ چین میں رہ کیسے سکتا ہے پیر میرے علی کہتے ہیں نا کوئی مثل نہیں میرے ڈھولن دی کوئی مثل نہیں میرے ڈھولن دی چپ کر مہر علی یہ تھے جان یہ بولن دی ان کی مثل تھی نہیں تو صحابہ کیوں کر اتنا عشق نہ کرتے آئیے میں آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کا ایک واقعہ آپ کو سناوں جو بڑے عشق کی ایک سراپہ عشق ہے تصویر عشق ہے اور میٹھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جو حجر و فراق کی ان کی جدائیاں تھی جو ان سے برداشت نہ ہوتی تھی اس کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے جس کو امام بخاری نے بھی لکھا سیاستہ کی کئی کتب میں بھی یہ موجود ہے واقعہ یہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ صحابہ جو مصطفیٰ سے ایک لمحہ برابر بھی جدہ نہ ہو پاتے تھے لیکن ان کو کئی دن جدہ ہونا پڑا وہ واقعہ یوں ہیں کہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام پر بخار آیا یعنی بخار آپ کی بارگاہ میں حاضری دی سرکار کے جسم کو چومنے لگا کئی دن تک آپ بخار میں مقتلع رہے وہ صحابہ اکرام جو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی پیاسے عشق بوجاتے تھے آج ان کو کئی دن تک انتظار کرنا پڑا جو ایک نماز سے دوسری نماز کا جو وقفہ ہے اتنا بھی ان کو گزارنا مشکل تھا لیکن آج ان پر ایسی گھڑیاں گزر رہی ہیں ان کے دل پر گواہ کے ایسے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں مسئیبت کے کہ کئی دن ہو گئے انہوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا پھر کیا ہوا ان دنوں میں نماز کون پڑھا رہے تھے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مسلح مصطفیٰ پر وہ تھے صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو وہ وہ کیا ہوا ایک دن نماز پڑھ رہے تھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے افاقہ محسوس کیا یعنی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ میں ابھی اوکے ہوں کیا ہوا بخاری کے آگے حدیث ہم سنتے ہیں فَقَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سطر الحجرہ وَهُوَ قَائِمٌ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حجرے کا جو کرٹن تھا دروازے پر جو کرٹن تھا یعنی پردہ تھا اس کو ہٹایا اور آپ کھڑے تھے صحابی کہتے ہیں حالانکہ صحابی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کیسے دیکھ لی وہ کئی دن سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے حجرے کا پیاسی نظروں سے تواف کر رہے تھے کہ کہیں ایک دن تو ایسا ہو کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پردہ ہٹائیں اپنی زیارت کروائیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب تک نکاب میں ہے گویا کہ وہ اس اس مٹھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دیکھنے کے لیے جلوے کو دیکھنے کے لیے وہ بڑے پیاسے تھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک صحابہ نے جب دیکھا کہ کرٹن ہلا ہے فوراں نماز کے اندر ہی مصطفیٰ کو دیکھا میرے آقے کریم علیہ السلام ادھر کھڑے ہیں اور تبسم فرما رہے ہیں حدیث میں الفاظ آئے کہ آپ نے تبسم فرمایا حسے اور صحابی کیا فرماتے ہیں جو راوی ہیں فرماتے کہ انا وجہہو ورکت مسحفی آپ کا چہرہ ایسا تھا کہ جیسا کہ قرآن کا ورک ہوتا ہے قرآن کا ورک قرآن کے مصحف کے ورک کی طرح مصطفیٰ کا چہرہ تھا یہ میرے الفاظ نہیں یہ حدیث سے الفاظ ہے کہ انا وجہہو ورکت مسحف آپ کا چہرہ مبارک اس فیس لائک ہے دا پیج آف دا قرآن ان کا ایسا بلیسٹ فیس تھا کہ وہ قرآن کے پیج کی طرح تھا پھر فرمایا مصطفیٰ مسکرائے اور ہنسے میرے آقا مسکرائے اگر صحابی کے کیا الفاظ کہتے فَمَمْنَا ہم نے ارادہ کیا قصد کیا اَن نَفْتِنَا مِنَ الْفَرْحِ بِرُؤْعَةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں سرکار کو دیکھنے کی خوشی سے ہم اپنی نمازوں سے نکل نہ جائیں ہمیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ہم نمازوں چھوڑ نہ بیٹھیں ارشاد الساری کے اندر ارشاد الساری میں اس کی یہی ایک معنی لکھا ہے اَيْكَصَدْنَا بِأَنْنَقُرْجَ مِنَ الصَّلَا یعنی صحابہ نے یہ سمجھا کہ کہیں ہم اپنی نماز کو چھوڑ نہ بیٹھیں کیونکہ کئی دنوں سے مصطفیٰ کی دیکھے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے اور سرکات صلی اللہ علیہ وسلمہ کا چہرہ نیا دیکھا تھا تو پیاسی نظروں سے جب دیکھا وہ بھی نماز میں ازمائش آئی محبوب پر کس میں نماز میں ہائے 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 نماز کے اندر نماز میں ازمائش آئی اور کیا ہوا انہوں نے جب دیکھا کہتے ہیں ہم یہ خطرہ ہوا کہ ہم نمازیں چھوڑیں گے بلکہ ایک عاشق رسول نے تو کیا خوب ترجمہ کیا اس نے کہا یہاں مراد ہے ہاج بعدہم فی بعد بعض صحابہ بعض صحابہ پر کودنے لگے کودنے لگے من شدت الفرح ان کو اتنی خوشی تھی کہ وہ نماز میں ہی مصطفیٰ کی زیارت کر کے جھومنے لگے آئے نماز میں ہی مصطفیٰ کی زیارت سے جھومنے لگے اور میرے آقے کریم علیہ السلام کے زیارت کرنے لگے نماز کے اندر ہی اور سرکات صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اشارہ فرمایا کہ نماز کو مکمل کیجئے نماز کے اندر صحابہ کی یہ حالت تھی کہ نماز پڑھ رہے ہیں ادھر سے زیارت مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں اور پیاسی نظروں کی پیاس بھی بجا رہے ہیں اور عشق کو مزید تپش عطا کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر نہ ہو کسی نے کیا خوب کہا ہے سوم و صلات ہیں کہ سجود و رکو ہیں ہر چند شرعہ میں یہ اہم الوقو ہیں جب نبی نہ ہو تو یہ سب لا نفو ہیں جب نبی نہ ہو تو یہ سب لا نفو ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں اصل الوصول بندگی استاج ور کی ہے سبحان اللہ اصل الوصول بندگی استاج ور کی ہے اب میں ایک سوال یہاں پہ کرتا ہوں اب صحابہ اکرام نے نماز پڑھی اتنا کچھ ہوا اتنا کچھ ہوا اور نماز نہ ٹوٹی بلکہ سرکای صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فتوہ اشہاد نہ فرمایا کہ صحابہ تمہاری نماز ٹوٹ گی نماز پڑھ لو ایسا تو نہ کہا اور نہ ہی صحابہ نے کسی ایک نے کوششن کیا یا صلی اللہ کیا ہم پہ نماز لٹانا واجب ہے یادہ اس کا واجب ہے کہ نہیں کیونکہ ہم نے اتنا کچھ کیا ہے نماز کے اندر ہی نہ بلکہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کے خیال سے نماز ٹوٹ دی نہیں بلکہ اس کو اور درجہ ترقی وصل ہو جاتا ہے سرکار کے خیال سے نماز جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ماد اللہ ان کا عقیدہ دیکھئے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار کے خیال سے نماز ٹوٹ دی نہیں بلکہ اور وصل ہو جاتا ہے کیونکہ سرکار ملانے آئے ہیں توڑنے نہیں آئے سرکار ملانے آئے ہیں توڑنے نہیں آئے وہ واصل ہیں فاصل نہیں ہیں یعنی وہ واصل اللہ ہیں اللہ سے ملاتے ہیں وہ توڑتے نہیں ہیں تو ان کے خیال سے نماز کیسے ٹوٹے گی اچھا اگر اگر صحابہ نے مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے چہرہ پھیرا بھی ہے چہرہ پھیرا بھی ہے کعبے سے چہرہ پھیرا بھی ہے تو پھر کس کی طرف پھیرا ہے آئے آئے اس کی طرف جو کعبے کا بھی کعبہ ہے اس کی طرف پھیرا یا جو کعبے کا بھی کعبہ ہے سبحان اللہ تو پھر نماز کس طرح ٹوٹے گی میرے بھائی تو لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے یعنی بندگی سے مراد یہاں عبادت نہیں عبادت تو صرف خودہ کی ہے بندگی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ٹوٹ کر محبت کرنا اتنا متبع شریعت بن جانا ان کی تعلیمات کو اتنا سینے سے لگانا کہ بس اب رسول اللہ کی تعلیمات ہوں گی اور میں ہوں گا کہ بس اب رسول اللہ کی سنن ہوں گی اور میں ہوں گا یہ ہے اصل عشق جو ہمیں صحابہ نے دیا ہے وہ اتنے متبع شریعت تھے ایک صحابی ایک مرتبہ درخت کے پاس سے گزرے تو یوں کر کے اپنا سر جھکا کے گزرے کسی نے کہا حضور یہ سر آپ کیوں جھکا رہے ہیں ادھر تو کوئی ٹہنی نہیں ہے ادھر کوئی چیز نہیں ہے سر کیوں جھکا رہے ہیں فرمایا مجھے یہ نہیں پتا میں کیوں جھکا رہا ہوں بس میں نے مصطفیٰ کو ایک مرتبہ اس طرح کرتے دیکھا تھا کہا انہوں نے تو اس لیے کیا تھا کہ اس وقت ادھر ایک ٹہنی تھی ایک ٹہنی تھی انہوں نے تو اس لیے سر جھکایا تھا فرمایا بس میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا آج اگر ٹہنی نہیں بھی ہے لیکن مجھے مصطفیٰ سے اتنی محبت ہے کہ انہی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا عشق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْجَ إِلَّا الْبَلَاخِ محبت ہے